موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ہمیرہ رانہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ عالمی مالیاتی فرن نے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عصم کا اعادہ کیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی تین اوزہ ٹکنالوجی کی کانفرنس اور نمائش فیٹر فیسٹ دوہزار تئیس لاہور میں جاری ہے اقوام متحدہ نے سامائین تک رسائی کو وسیع کرنے کے لیے اپنی خبروں کو اردو زبان میں بھی نشر کرنے کا آخاص کیا ہے امنیکہ نے یوکرین کے لیے تین ارب ڈالر کی اسکریم داد کے پیکش کا اعلان کیا ہے مہارت میں کانگریس کے رہنما اور ریاست کرناٹا کے سابق وزیراعلا نے حکمران بھارتیا جناتہ پارٹی کی ہندتوہ نظریہ پر مبنی مذہبی انتہا پسندی پر کڑی تنقید کی ہے فلسطین نے اپنے خلاف اسرائیل کی ٹیک سے متعلق تعدیبی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے اور بین الاقوامی برادری پر سور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو دھمکیا دینے سے بانس رکھے عرب خبر تفصیل کے ساتھ عالمی مالیاتی فرن نے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عظم کا اعادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کرسٹلینہ جورجیوہ اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمین ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا گیا وزیراعظم نے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈیریکٹر کو یقین دلائے کہ پاکستان عالمی مالیاتی فرنڈ کے جاری پرگرام کی کامیابی سے تکمین کے لیے پرعظم ہے اور پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہمدردی اتعاون پر کرسٹلینہ جورجیوہ کا شکریہ دا کیا پاکستان کی سب سے بڑی سہروزہ ٹیکنالوجی کانفرنس اور ایکسپو فیوچر فیس دوہزارتائیس آج دوسرے روز بھی لاہور کے ایکسپو سینٹر میں جاری ہے کانفرنس کے آج کے ایجرنیمی ای کامرس کا مستقبل پاکستان میں ڈیجیٹرل صحت کا منظرنامہ آداد و شمار پر مستقبل کا انحصار اور پاکستان میں الیکٹرانک کھیلوں کے پیش آور کھیلاریوں کی منزل، مشکلات اور رزانک جدت جیسے متعدد موضوعات پر پینل مذاکرے شامل ہیں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ ریڈیو پاکستان نے بھی فیوچر فیسٹ میں تحریک میں پہلی مرتبہ اپنا سٹال لگایا ہے جس کا مقصد اپنی حالیت ٹیکنالوجیکل جدت، تربیتی کورسز، اہم اقدامات اور شرکہ کے لیے مواقع کو اجاگر کرنا ہے وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے آج بٹاگرام میں تھاکورٹ ٹرانسمیشن لائن کی اپگریڈیشن کا افتتح کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹرانسمیشن لائن کی اپگریڈیشن پر ساٹھ کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں پنجاب کے گورنر محمد بلیگو رحمان نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت معاشرے کے محروم طبقے کی فلاح بحبود کے لیے پرسم ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں کلیر پیتھ انسٹیٹیوٹ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر روٹر فکاس وحاب کی قیادت میں ایک وفظ ملاقات میں کہی گورنر نے موبائل ڈینٹر کلینکہ افتتح بھی کیا اور دور دراز علاقوں میں دانتوں کی علاج کی سہولت فراہم کرنے کی تعریف کی پنجاب کے وزیراعلا پرویز الہین رحمیار خان میں پور اصرار بیماری کے باعث ایک ہی خاندان کے بارہ افراد کے جامعہ کھونے پر شدید تشبیش ظاہر کی ہے انہوں نے سیکریٹری سہت اور بھاورپور کمیشنن سے اس حوالے سے ریپورٹ تلق کی ہے انہوں نے بیماری کے پہلاو کی روک تھام کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی سندھ کے گوانر کامران ٹی سوری نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تعلیمی داروں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے انہوں نے بات فیزیشنز سرجنز پاکستان کالیج کے نائب السادر پروفیسر خالد احمد اشرفی سے آج کراچی میں ملاقات کے دوران کہی سندھ کے گوانر نے ٹپ کے شعبے میں آرہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ادارے کے کردار کی تعریف کی کراچی اور ہیدربارڈ ڈیویشنز کے سولہ اسلام میں آئندہ اتوار کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے کے لیے انتخابی مہم کل سے شروع ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں بلاول ہاؤس سے شاہرہ فیصل کے سٹار گیج تک ایک ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے کہ جبکہ جماعت اسلامی بھی کراچی میں ایک جلسہ کرے گی بلوچستان کی حکومت کی ترجمان فرازم شاہ نے کہا ہے کہ دکانوں پر مہنگا آٹا بیجنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے دکانداروں کو مقررہ قیمتوں پر آٹا فروخت کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے گلگت بلتستان میں محکمہ تعلیم کا ورکس ڈیویشن دو ارب بیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آر سو سے زیادہ منصوبوں پر عمل درامت کر رہا ہے یہ بات ایڈیوکیشن ورکس ڈیویشن کے چیف انجینئر شیفالی نے آج ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیئر محمد کو ایک خصوصی انٹریویو میں کہی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ نے حال ہی میں اپنی خبروں کا اردو زبان میں آخاز کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اس پیش شک کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے کی خبروں کے اردو زبان میں آخاز سے بڑی تعداد میں اردو بولنے والے سامین تک اقوام متحدہ کی رسائی ہوگی متعدد زبانوں میں اس کے مواصلات سے اس کے تنوہ میں اضافہ ہوگا منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں میں مختلف زبانوں کے فروغ اور تنوہ کے لیے پاکستان کی اتدائی کوششوں کے حمایت کرنے پر عالمی مواصلات کے محکمے کی تعریف کی جس کا مقصد دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے اچھے مقاصد اور ترجیحات کو اجا کر کرنا ہے امریکہ نے یوکرین کے لیے تین ارب ڈالر کی اسکری امداد کے پیکش کا اعلان کیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکنٹ نے ایک بیان میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکری پیکش میں پیدل دستوں کے لڑائی کی گاڑیاں بریٹلے اور میزال شکن ٹینک شامل ہیں تاکہ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں مدد کی جا سکے رپبلیکن پارٹی کے رہنما کیون مکارٹی کا ووٹنگ کے پندرہ مراحل کے بعد امریکی ایمانی نمائندگان کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں حضب اختلاف کی شدید مخالفت اور پارٹی کے اندر ایک گروپ کے تحافظات کے ورے سے ان کے انتخاب میں کافی دن لگے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں جمہو کے اسلارہ جھوری اور پونچ میں بھارتی فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر محاصل اور تلاشتی کی کاروائیاں جاری ہیں فوج نے آپریشن کے دوران لوگوں کو ہی رسا کیا بھارت میں کانگریس کے رہنما اور ریاست کرناٹے کے سابق وزیراعلا صدارہ میاں نے حکمران بھارتی جنتہ پارٹی کی ہندوطوہ نظریہ پر مبدی مذہبی انتہا پسندی پر قڑی تنقید کی ہے انہوں نے کرناٹک میں صاحب پھر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی آئین کے تحت تمام مذہب برابر ہیں اور مذہبی وابستگی سے کتہ نظر ہر انسان کے عصد کرنا ہمارا فرض ہے بھارت میں اتر پردیش کے ظلہ آزم گڑھ میں حکومت کے حصول آرازی کے غیر قانونی منصوبے کے خلاف ہزاروں دیہاتیوں نے احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے مظاہرین کی اکثریت چھوٹی ذات کے ہندووں پر مشتمل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت غیر قانونی اور غیرانی طور پر آرازی پر قبضہ کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ہزاروں افراد ان کے گھر متعدد سکول بچوں کا ایک دہی سہت مرکز اور ایک نہر متاثر ہوگی ریاست کی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ واسع طور پر وزیراعظم طور پر آزم گڑھ کے غیر فال ہوئی اٹھے کی توسیح کے لیے آرازی کا حصول چاہتی ہے فلسطین نے اسرائیل پر پاوندیاں مسترد کرتے ہوئے بین القوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو دھمکیوں سے باس رکھے مغربی کنارے کے علاقوں پر اسرائیلی قبضے سے متعلق بین القوامی عدارت انصاف میں فلسطینیوں کے موقع کے جواب میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف کئی تعدیبی اقدامات کا اعلان کیا ہے جن میں ان کے چیکس محاصل ہتھیانہ بھی شامل ہے فلسطینیوں کے حقوق کی توسیق کرتی ہیں ریڈیو پاکستان آج سے پہر چار بچ کے پانچ منٹ پر اپنے قومی نشاتی ادارے پر ہفتہ وار سلسلے ہمارے کھیل ہمارے میدان کے تحت نیشنل کرکر سٹیڈیم کاراجی کے نوان سے کھیلوں پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا اس کے فوراں بعد خصوصی افراد کے لیے ریڈیو پاکستان پشاور کا تیار کردہ پروگرام بھی نشر کیا جائے گا جس کا موضوع ہے ہم کسی سے کم نہیں موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور متلہ عبرالوت رہے گا تاہم شمالی بلوچستان خیبہ پختونخواہ گلگت بلتستان خیطہ پوٹوہار اور کشمیر میں ہلکی بارش اور برفباری کی توقع ہے بارہ سندھ پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں گہری دھوند کا امکان ہے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ نے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عظم کا اعادہ کیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی تین وزہ ٹیکنالوجی کی کانفرنس اور نمائش فیوچر فیسٹ دوہزار تئیس لاہور میں جاری ہے اقوام متحدہ نے سامین تک رسائی کو وسیع کرنے کے لیے اپنی خبروں کو اردو زمان میں بنشر کرنے کا آخاز کیا ہے امریکہ نے یکرین کے لیے تین ارب ڈالر کی اسکری امداد کے پیکش کا اعلان کیا ہے بھارت میں کانگریس کے رہنمہ اور ریاست کرناٹے کے سابق وزیرارہ نے حکمران بھارتی اور جناتہ پارٹی کے ہندوطوہ نظریہ پر مبنی مذہبی انتہا پسندی پر قڑی تنقید کی ہے اور فلسطین نے اپنے خلاف اسرائیل کی ٹیک سے متعلق تعدیبی پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے اور بین الکوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو دھمکیاں دینے سے باز رکھے خبریں ختم ہوئیں مجید خبروں اور تذنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ بی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملحصہ کیچئے